اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو می چینل دوستو آنکھیں اس ویڈیو میں ہم سکھیں گے کہ ون ویسل ایب کو ایٹیپس 2018 میں کیسا ڈیزائن کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنا سے پہلے آپ لوگوں سے اترکاست ہے اگر آپ لوگوں نے اس چینل کو نئی سبسکرائب کیوں پھر آلوی اس چینل کو سبسکرائب کریں let's start this ویڈیو نیو مانڈر پہ جہاں پہ کلک کریں گے دوستو جہاں پہ لکھا ہوا انشیلائیزیشن اپشن use saved part setting use setting فرام مانڈر فائر ہم بیٹن سیٹنگ کو اعتماد کریں گے اور تنکیی ڈیزائن اس کرنے کے ایسا ہی تری وان ایٹ وان فور تو جہاں پہ ہم نے greaterly define کرنے ہیں تو ہم جو one way slab design کرنے جا رہے ہیں اس کے dimension ہے 88 feet into 20 feet تو ہم مطور guideline define کریں گے x direction میں ہماری space ہے 20 اور وارڈ اچھا میں ہماری space ہے 8 تو وہ story ہم بند لیں گے اور ڈیپی اسٹوری ہاتھا ہم ڈاڈ افیٹ ہی ڈیوٹ کر لیتے ہیں click ok 2 proceed ڈیوٹ کر لیتے ہیں but وارڈ 10 وارڈ ڈیوٹ کر لیتے ہیں ڈیوٹ کر لیتے ہیں اگلا سٹپ اگلا سٹپ کیا ہے اگلا سٹپ میں ہم نے سیکشن پر اپٹیز ڈفائن کرنے سلاب کے اوڈبال کی سلاب کی ہم پر اپٹیز ڈفائن کریں گے سلاب وان تو ہم سلاب اس کو سلاب سکس اینچ نیم دے دیں گے مٹیریل ہم نے 30,000 پی ایٹ پوائن کرنا تو جہاں پہ ہم کلک کریں گے ایر مٹیریل پہ ایڈو مٹیریل تو مٹیریل ٹائپ کرنے کریٹ 30,000 پی ایٹ پوائن کرنا ہے اگر جہاں پہ کچھ موڈیفائی کرنا ہو تو ہم جہاں پہ موڈیفائی کر سکتے ہیں اوکے اور جہاں پہ 30,000 پی ایٹ پوائن کریں گے ٹھیک ہے اور باقی چیزیں ہمیں چین کرنے کی جہاں پہ ضرور نہیں ہے تو سلایو کی تکنے 6 انچ ہم جہاں پہ ایٹر کب دیں گے اوکے تو اگرہ سٹاپ میں ہم وال کی پروپٹیز ہم نے ڈیفائن کرنے ہیں وال ہم جہاں جوز کریں گے 9 ایچ ٹھیک ہے جو جنرلی سٹینڈر سائز ہوتا ہے اور مٹیریل ہم جوز کریں گے اس کے لیے اس میسنری اور ہم اس کی جو سٹینڈر 2000 پیسے ہی سیلیکٹ کر لیتے ہیں اوکے اوکے اور اس کی جو ٹھیکنے سے ہم نائے انچینٹر کر دیں گے ٹھیک ہے اب اگلہ سٹیپ ہے ہم نے والز یہاں پہ کرنے ہیں دوستو وان ویس لائب کے لیے ہم جو سپورٹس لگائیں گے وہ صرف ٹو سائٹ پہ لگائیں گے تاکہ ہم اس کا جو لوڈ بھی وہ بھی چیک کر سکے وان ویس لائب میں لوڈ کیسے ڈسٹیبیوٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم نے والز جہاں پہ ڈرا کر دی ہیں اب اگلہ سٹیپ یہ ہے کہ ہم جہاں پہ سلائب کو ڈفائنڈ کریں گے پراپٹی ہم سلائب جہاں پہ سلیکٹ کرتے ہیں سلائب سے سینچ تو ایک کانرہ سے سٹارٹ کریں گے اور دوسرے کانرہ پہ ہم چھوڑ دیں گے جہاں پہ سلائب ہم نے سلیکٹ کر لی ہے نیکسٹ سٹیپ کیا ہے نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ ہم نے روڈ ہم نے کیسز ڈفائنڈ کرنے ہیں روڈ پیٹرنڈ ڈفائنڈ کرنے ہیں تو جہاں پہ ڈاڈ اور لائیوڈ آرہی ڈفائنڈ کیا گیا ہم جہاں رہے سوپر ڈاڈ ہمیں ڈفائنڈ کرنے ہیں سوپرڈ کیا ہوتا ہے کہ جو رووڈ کے اوپر ہم برک بلافت مڈ اور اڈر وارٹرپروف مٹریلز انسولیٹر مٹریلز ہم ایڈ کرتے ہیں جو ان کا ویٹ ہوتا ہے تو ہم نے اس کو ایڈر کر دیا ٹھیک ہے اب اگلا سٹپ ہمارا کیا ہے اگلا سٹپ لوڈ کمبینیشن ہم ایڈ کریں گے ایڈ لڈ کمبینیشن جو لوڈ کمبینیشن ہوتے ہیں جو آرہی ٹی ٹیم میں ڈفائنڈ کی ہوتے ہیں اوکی کر دیں گے جس لائپ لوڈ کمبینیشن موڈیفائی شو کمبینیشن سو اس کو ہم 1.4 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 2.4 2.4 اگلا step میں ہم جہاں پہ ان کو لوڈر سائن کریں گے شیل لائل جہاں پہ یونیفرم لوڈ تو در لوڈ آٹومیٹک کلیوٹ کرو گا پر سکے 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 اورigi ہیں پہ ان پر سکے 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 اس لادی ڈوڈ جو جنرلی پریکٹس میں کیلکولیٹر کیے گئے ہیں یہ ان کو میں نے یوز کیا ہے ٹھیک ہے اب اسے نیسٹ اپ یہ ہے کہ ہم نے جو شیلز ہیں ان کو ڈوائیڈ کرنا ڈوائیڈ شیلز تو یہ دوستو ایکس دریکشن میں ہیں اور یہ وائیڈ دریکشن میں ہیں تو ہم نے ٹو بے ٹو شیلز میں ان کو تقسیم کرنا ہے تو ٹوانٹے فیٹ ہو جائے گا ٹیڈ پارٹس میں اور ٹیٹ فیٹ ہو جائے گا ٹو پارٹس میں ٹھیک ہے یہ پیر پاس ٹو پارٹس میں آگیا اور ٹین پارٹس میں آگیا ٹھیک ہے اب ہم نے وائلز کو بھی اسی تقسیم کرنا ہے وائلز یہ ہو جائے گا ٹین پارٹس میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہم نے وائلز کو رفائن کر دیا ٹھیک ہے اب ہم جائیں گے نیچے سپورٹ ریاکشن پہ تو ان کو سلیٹ کریں گے ان کو ہم اسائن کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے واپس ہم سٹوری کے ٹاپ پہ جائیں گے ٹھیک ہے آگلا سٹپ تو کیا ہے آگلا سٹپ ہم جہاں پہ ٹھیک ہے ڈراز ، ایک طرح ہم جو میڈے سٹے پہ چڑھا کہتے ہیں L by 4 میں تو ہمارا شارٹ سپین ہے 8 تو 2 by 4 2 feet میں کہ ہیس سائیڈ 1 feet انٹو انٹو 12 inch تو 12 inch 12 inch 12 inch ٹوٹر تھا 24 inch تو لیفٹ سائیڈ پہ سوائیڈ سائیڈ ٹوٹر کینا ہوئے ٹوٹی فور ٹھیک ہے مینڈر میں ہم شروع کیا تو یہ انٹر کر دیا ٹھیک ہے اب ہم نے چونکہ جو وان بیس لائب ہوتی ہے اس میں صرف شارٹر سائیڈ پہ ہم کیلکلٹ کرتے ہیں سٹیل رینفورسمنٹ لیکن ہم لونگر سائیڈ پہ بھی رینفورسمنٹ کیلکلٹ کریں گے تو لونگر سائیڈ پہ ہم رینفورسمنٹ کیلکلٹ کرنے کے لئے اس کا جو L by 4 ہوگا وہ ہم جوز کریں گے 5 فیٹ یعنی سسٹی انچ تھوٹی تھوٹی انچ آج جائے گا ہمارے پاس یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ جے ایکس ٹین فیٹ پہ آ رہا ہے جہاں پہ ہم سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سٹیپو ڈراؤ ہو چکی ہیں ٹھیک ہے اور دوستو اگر اس کی ویٹ جہاں پہ شو کرنے ہو تو اس کا دکھر کر دیا ہے کہ ہم جہاں پہ ویو اپشن پہ جائیں گے اور سیٹ بیلڈنگ ویو سیٹ ویسپلی اپشن اند جہاں پہ اسائیڈمنٹ میں جہاں شو ہو رہا ہے شو ویٹ تو یہاں پہ ہم اس کی ویٹ شو کر چکے ہیں ٹھیک ہے اب اس سے اگرہ سٹپ جی ہے کہ ہم انیلیسز کو رنگ کریں گے ٹھیک ہے انیلیسز رنگ ہو چکا ہے جہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ شو کر رہا جو اس کا ڈیفریکشن ٹھیک ہے اور آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں کرو شیف بنے گا اس کے ٹھیک ہے تو جو پہ سلاب ہوتی اس میں کرو شیف نہیں ہوتی اس میں بال شیف ہوتی گئے لیکن ہمارے سلاب کے اس میں کرو شیف ہوتی ہے اور جو لوڈ سائیٹ پہ دیسٹیبور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اب ہم اس کے چک کرتے ہیں سپورٹ ریاکشن تو جے اس کے سپورٹ ریاکشن ہے جو آپ جہاں پہ دیکھ سکتے ٹھیک ہے اگر ان کا جو سم ہوگا پوٹر سلاب لوڈ کے کھول ہوگا ٹھیک ہے اب نیکس سٹیپ کیا ہے ہم کمکلیٹ سلاب کو ڈیزائن کریں گے تو اس میں جو کمبینیشن استعمال ہوں گے دو کمبینیشن استعمال ہوں گے اس کو ڈیزائن کرنے کے لیے ڈی پس ایل ہم یوز نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو اب ہم سٹار ڈیزائن کر رہے ہیں سٹوری ون تو جہاں پہ آپ دے سکتے ہیں اس کو ہم آ آ کر دیتے ہیں تاکہ ہم اس کو بڑا کر دیکھ سکیں تو اگر ہم اس کو رائیڈ کلک کرتے ہیں تو جی ہم فول ویو دیتا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو اس میں دیکھتے ہیں کہ جو دسپلی فلیکجر ریزائن ٹھیک ہے تو ہم چیک کریں گے کہ جہاں پہ ہم کلک کر رہتے ہیں ایمپوز مینیمم رینفورسمنٹ پہ اور جہاں لکھیں ٹیپیکل جونی فارم رینفورسمنٹ سپیسفائی بلو تو ہم نمبر تین سے سٹارٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے فرس ڈوالوین سپیس ٹھیک ہے ڈوالوین سپیس پہ کرتے ہیں سٹیل جی بار کی دنسٹی دیر ہے اگر ہم سپیس کو کم کرتے ہیں جیس کہ نائن ایج کر دیتے ہیں تو نائن ایج پہ دنسٹی زیلو ہو جاتی ہے بار کی یعنی جی ہو جاتا ہے اگر ہم سپیس کو بڑھ رہتے ہیں ٹین ایج کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب جو نائن ایج ہے ایج 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 اگر ہم جہاں پہ سپیس تو سپیس والا بھی سٹیسفی نہیں ہوتا جس کے نائن سپیس ایج 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 اگر اس لائے جو سپیس بار ایج ایج ہو گی وہ نائن ایج پر ہو گی ایج اگر ہم اس کو اس مار کریں شیئر انفورسمنٹ پر فائن ایلیمیٹ بیس پہ تو ڈریکشن وان پہ بھی اوکی ڈریکشن وان بوٹم بار اوکی ٹاپ بار اوکی لیکن ٹو بوٹم بار اوکی تو اس طرح سے آپ آن وان ویس لائب کو آسانی سار پی ٹائم دیزائن کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ